بہت سی پالوورز کہتی ہیں کہ آپ ہر چیز میدے سے کیوں بناتی ہیں آج میں نے بنایا ہے جی ویڈ فلار، لکوڈ ڈو، آلو پراتا اتنا ایزی اور کوئک ہوگا سہری کے لیے کہ آپ کہیں گے واہ بی واہ تو چلنے جی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو بوائل کریں گے میں نے ایک آلو لیا، پیل کیا اور چوٹا چوٹا کٹ کے بوائل کر لیا لکوڈ ڈو بنانے کے لیے میں نے دو کپ ویڈ فلار لیا یعنی کہ چکی کا آٹا، آدھا چمج اس میں نمک ڈالیں گے پانی کی مدد سے آپ نے اس کا بالکل تھنسا بیٹر تیار کرنا ہے کچھ اس طریقے سے ہو تو یہ دیکھیں اس کی کنسسنسی بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو چلنے جی آلو دن ہو گئے تھے لیکن آپ نے خیال کرنا ہے کہ آلو اچھے طریقے سے بوائل ہو سخت بالکل نہ ہو اچھے سے ان کو میش کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی موٹا آلو نہ رہے اس کے بعد دھنیا شامل کیا تھا نمک اور ایسی سے سپائسیز جو آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں وہ آپ نے شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے میش کرنا ہے اس طریقے سے اس کے بعد اس کو ہم اسی بیٹر میں ڈالیں گے جو ہم نے ویڈ فلار کا بنایا تھا اچھے طریقے سے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور لاس میں اس کی کنسسنسی کو چیک کر لینا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے یا پھر آپ کی یہ آلویل ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے طبعے کے اوپر آئل لگانا ہے اور یہ اس طریقے سے پھیلا دینا ہے بیٹر اور یہ دیکھیں جی جب ایک سائیڈ اس کی بلکل پک جائے اوپر سے اور لیکوڈ نہ رہے تو آپ نے اس کو ٹانٹ کر لینا ہے اب دونوں سائیڈ سے سیکھ لیجئے گا اور ہلکہ ہلکہ سے اس کے اوپر آئل یا بٹر لگائیں گے یا پھر گھی اور بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو آپ نے گھوماتے جانا ہے اور پریس کرتے جانا ہے اور یہ ہو جائے گا تیار بہت ہی مزیدار بندہ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فالو کیجئے گا اللہ حافظ